بھائی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ نے مالابار میں اور انگزیب کی حوالے سے بات کہی ہے اس کا ہسٹوریکل ریکارڈ کو ایک بار چیک کر لیجئے گا اور اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ کہاں پر یہ لکھا ہے پھر میں آپ کو آگے کی کچھ بات بتاؤں گا آپ کو میں بتا دوں خود جب ہندوستان کے اندر مسلمان جو ساشنکال ہے دولت خان جو کی لاہور کا گورنر تھا اس کے یہاں یہ گرو نانک جی کے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو بہنوئی ہے وہ کارے کرتے تھے انہی کے ہاں گرو نانک جی نے بھی کارے کیا اور مغلوں کے زمانے میں باقاعدہ پانچ گرووں تک ڈیولپمنٹ ہوا ایک بات آئی ہے اور انگجیب ٹیپو سلطان نے اس دیش میں کیا دھرمانترم نہیں کیا آپ کو میں بتا دوں کہ ٹیپو سلطان میں آپ کو اگر آپ مجھ سے پوچھی تو میں دوں آپ کو ٹیپو سلطان اور اور انگزیب نے مندروں کو باقاعدہ انہوں نے وہ دے کس نے توڑوایا بنارس کا مندر کس نے توڑوایا آپ بتائیے نا کس نے توڑوایا اور انگجیب نے توڑوایا سولہ سو ستر میں مترا کا مندر ٹوٹا ہسٹری پر بات کر رہا ہوں اگر کل اسی پر چل چاہتے ہیں ایک چیز اور بھی میں بتا دوں آپ کو نہیں جانکاری آپ کو نہیں ہے رشیدی صاحب کننگم نے اپنے کتاب میں باقاعدہ اس بات کو لے کر لکھا ہے کس طریقے سے مندیروں کو تڑوا کر اور جو مسجد کے کنارے بنے اس میں مندیر کے جو حصے تھے ان کا استعمال کیا گیا جو جنرل کمانڈر ہندو تھے وہ ہندو کے کہنا پھر استعمال کیا پھر تو بینیبال جی مغل شاہ سکی ان کے لئے آدرش ہے مغلوں نے بہت بہت ساستان کیا ہمارے لئے نہیں ہمارے لئے آدرش نہیں ہمارے آدرش نہیں ہے جو مندر تڑوایا آپ اس بات کو نہ کر دیں جو دھرمانتر کروایا اس کو آپ نہ کر دیں تو وہ آپ کے لئے کیا ہوں گے پھر تو آدرشی آپ مان کر چل لیں آپ کیوں نہیں آلوچنا کر رہے دیش میں آج جتنے فتاد ہیں مغل شاہ سکو کی وجہ سے آپ کھل کر بولیے اس بات کی جو سچ ہوگی آپ کھل کر بولیے نا آپ کھل کر بولیے نا جھوٹ کچھ نہیں ہے آپ اسے سچ نہیں ماننے کیونکہ یہ آپ کی اپنی سمسیہ ہے مینیبال صاحب مغلوں کو بھارت سے جانکاری لے کر آرہا ہوں رشیدی صاحب میں بلکل فیکٹ لے کر آتا ہوں میں بلکل فیکٹ پڑھ کر آتا ہوں بلکل پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے میں بتاتا ہوں یہ تو گیان بڑھا رہے ہیں رشیدی صاحب آدم کو سب سے پہلا منوشے بتا رہے ہیں واہ واہ چودہ سو پندرہ سو سال لگی میں بھگوان آئے تھے اس سے پہلے تین اجار یہ ان کو اور بتا دیتا ہوں بی سی اے سی اس کا مطلب کیا ہے تری تھاؤوزنڈ بی سی بی فور کرائیسٹ آفٹر کرائیسٹ یہ کیا ہے یہ مجاک ہے بھگوان کا انت کا انفیلٹی سن لیجی اب جرہیزہ صاحب پوری یہ ہیسٹری کی نہیں بتا میں ہیسٹری بتا رہا ہوں یا آدم تو کتنے سال پہلے آپ مجھے بتائیے پیغمبر کتنے آئے پر کتنے سال پہلے آئے یہ بتا رہا ہے آٹھ سو سال نہیں نہیں کون سا دھرم کا بستی نہیں جمینیوال جی کون سا دھرم کا بستی تمہیں آئے اس پر سوڑو ہی ہم چرچہ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں یہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں آٹھ سو سال مسلمانوں نے راج کیا ٹھیک ہے